موجودہ حکومت نے اپنے گیارہ سو دنوں میں ایک تو مقبوضہ کشمیر انڈیا کے حوالے کیا اور عملی طور پر بھارت کے بالا دستی کو تسلیم اور قبول کیا اور انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنایا اور خود حکومت نے اعلام کیا تھا کہ جب تک وہ ریاستی حیثیت کو بحال نہیں کرتے ہم انڈیا کے ساتھ بات نہیں کریں گے لیکن انہوں نے باتشیت کا آغاز بھی کیا موڈی نے آکستان کے وزیر آدم کے نام خطوط بھی لکھے اپریشیئٹ بھی کیا اور بالاخر وہ دن بھی ہم نے دیکھا کہ موڈی جب قیام بنگلہ دیش کے جشن منانے کے لیے بنگلہ دیش آئے ہیں تو ہمارے وزیر آدم نے مبارک بات بھی دی اور اس جشن کا حصہ بنے لیکن اس سے بھی ایک بہت بڑا جرم اس حکومت نے یہ کیا کہ پاکستان کا سٹیٹ بینگ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے کیا اور اب عملی طور پر سٹیٹ بینگ کا پاکستان کا گورنر یہاں آئی ایم ایف کی طرف سے ورڈ بینگ کی طرف سے ایک والی ایک مالی وائسرا ہوگا اور تمام مالیاتی ادارے اس وائسرا کے تابع ہوں گے اور یہ سٹیٹ بینگ کا گورنر ہمارے پارلمنٹ کو اب جواب دہ نہیں ہے ہمارے کسی عدالت کو اب جواب دہ نہیں ہے اور سٹیٹ بینگ میں جتنے ملازمین کام کرتے ہیں اس پر اب ہمارے قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوں گا وہ ہمارے عدالتی کاروائی سے اور ہمارے نظام سے اس کو استثناء حاصل ہوگی ان کے تمام ملازمین ہمارے قوانین سے اداد ہوں گے حتیٰ کہ پاکستان کا اڈیٹر جنرل اس کا اڈیٹ بھی نہیں کرے گا اور آئی ایم ایف کے دباؤ کے نتیجے میں یہ وائس رائے کی خواہش ہوگی کہ وہ ہماری چیزوں کی قیمتوں کا تائین وہی کرے گا ہمارا گھردگردن وہ مرودے گا اور ہمارا خون نچوڑے گا اب عام آدمی کو بینکوں سے قرضے لینے کی سہولیات میں کم ہی ہوگی بینکوں کے جو شیئر ہولڈر ہے وہ اب اپنا سرمایہ ازادی کے ساتھ باہر منتقل کرے گا اور ہمارے تمام معاشی پالیسی اب آئی ایم ایف خطوے کرے گا سرکاری ملازمین کو تنخائیں دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں اب یہ فیصلہ بھی سٹیڈ بینک ہی کرے گا حتیٰ کہ ایک لحاظ سے مسلح افواج بھی ان کے تنخائیں اور دفاعی انتظامات کیلئے پیسہ یہ بھی اب سٹیڈ بینک ہی توے کرے گا سٹیڈ بینک کا ایک نام ہوگا باقی ایم ایف ہی پیسہ لے کریں گے اور اس طرح ہمارے اٹمی پروگرام کو بھی ایک بہت بڑا خطرہ اب رہے گا میں اپنی قوم کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری انڈیا پر قرضہ کیا تھا ایک بار پھر ہماری حکومت نے ایم ایف کے دواب میں آ کر اپنا سٹیڈ بینک ایم ایف کے حوالے کر کے اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلسل کو دوبارہ برقرار رکھا ہمارے ایک اقتصادی شہرک اب ان کے کنٹرول میں آ گیا اور اب انتظامیہ بھی سٹیڈ بینک کے سامنے مفلوج ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر آدم نے اعلان کیا تھا کہ میں سلطان ٹیپو بنوں گا ہمیں بہتے خوشی ہوئی تھے ان کے اس اعلان سے لیکن عملی طور پر گیارہ سو دنوں سے وہ بہادر شاہ زفر کے راستے پر چل رہے ہیں میں اس لئے آپ بھائیوں سے بینوں سے پوری قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی جذباتی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم نے حالات کا تجزیہ کیا معاشی ماہرین سے رابطے کیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام جوہری پاکستان کا گلہ گھونٹنے کے مترادب ہے آئی میں اپنے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہماری داخلی خودمختاری پر وار کیا ہمارا جو مالیاتی خودمختاری تھی اس پر شبخون مارا اور دیکھئے جب یہ سٹیٹ بینک اپ پاکستان میں ترمیم ایک دو ہزار اکیس کیبنٹ میں پیش کیا گیا تو آنکھیں بند کر کے اس کو منظور کیا گیا اور صرف سات منٹ اس پر گفتگوی ہوئی ہے سات منٹ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی بحث کے اس کو ایس اٹ از منظور کیا گیا ہے جس طرح انہوں نے ان کو اڈر دیا تھا تو جماعت اسلامی پاکستان نے نہ مقبودہ کشمیر پر انڈیا کے قبضے کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہماری قوم نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس طرح نہ ہم سٹیٹ بینک کو آئیم اپ کے حوالے کرنے پر راضی ہے ہم اس کی برپور مزمت بھی کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کرنا جانتے ہیں اور میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ارڈیننس کو واپس لے یہ غلامی کا ایک توق ہے جو آپ اپنی قوم کے گھلے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ہم اس غلامی کے لیے آزادی کے بعد تیار نہیں ہیں جماعتی اسلامی چاہتی ہے کہ آئیم اپ کے جتنے بھی کنسلٹنٹ یہاں ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں وہ ان کے اپنے مفادات کے لیے واپس نکالا جائے اور یہ جو سٹیٹ بینک کا گورنر ادھر آیا ہے اس سے پہلے یہ آئیم اپ کے نمائندے کی طور پر مصر میں موجود تھے اور وہاں کا نظام انہوں نے آئیم اپ کا غلام بنا کر چھوڑا وہاں جتنے رفاہ ادارے تھے اس کو بند کروایا اور اب یہ چھٹی لے کر یہاں تمہاری اوپر مسلط کیا گیا ہے ایک حفیظ صاحب تھے ڈاکٹر حفیظ شیخ اس کو تو رات پارخ کیا اور بہت اچھا اقدام کیا لیکن یہ جرم صرف ایک وزیر خزانہ کا نہیں ہے یہ پورا ٹبر اس جرم میں شامل ہے یہ پورا کابینہ اس میں شامل ہے اسی کابینہ نے ایف ایٹی اپ کے قوانین پر مہر لگایا ہے اور پھر اس کے بعد قومی سملے اور سینٹ میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے ان کا ساتھ بیا اور آج انہوں نے سو قدم آگے بڑھ کر ایک اور غلامی کے زنجیریں ہمارے ہاتھوں میں ڈالنی کی کوشش کی جس کو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے جماعت اسلامی نے اتوے کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کا برپور مقابلہ کریں گے میں اس پر تمام سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران سے رابطہ بھی رکھتا ہوں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر لیکن اگر پاکستان رہے تو آپ سیاست کریں گے اگر پاکستان کا وجود ہی ختم ہوا میں ان تمام معاشی ماہرین کا شکریہ دا کرتا ہوں جس میں قیسر بنگالی صاحب ہے جس میں ڈاکٹر شاید حسن صاحب ہے جنہوں نے پوری قوم کو بروقت آگاہ کیا اور یہ بنگالی صاحب کا ایک انکشاف ہے کہ خلافتی عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سٹیڈ بینگ کو قابو کیا تھا ان کی سٹیڈ بینگ کو اور جب خلافت کو قائم رہنے اور باقی رہنے کے لیے ان کو جنگ کے لیے وسائل کی ضرورت پڑی تو سٹیڈ بینگ نے ان کو قرضہ بھی نہیں دیا اور آج وہی شک اس ارڈننس میں شامل ہے کہ سٹیڈ بینگ کا پاکستان حکومت پاکستان کو قرض نہیں دے گا میں اپنی قوم سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی طور پر بھی کوشش کریں گے کہ قومی مشاہورت میں اس پر بلا دوں سیاست سے بالاتر ہو کر اس پر میں ان تمام سٹیک ہولڈر جو اس ملک میں ایک زمدار ہی سیت رکھتے ہیں ان کو بلانا چاہتا ہوں تمام معاشر ماہرین سے میں رابطے میں ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ رابطہ رکھ لوں اور ایک قومی مشاہورت کا انعقاد کر کے ہم حکومت کو مجبور کر کے کہ اس ارڈننس کو واپس لے یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا اور کوئی جواب دے نہیں ہوگا اور حکومت یہی کہیے کہ ہم کیا کرے سٹیٹ بینک کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی کے ایک اور سونامی آپ دیکھیں گے جینا مشکل ہو جائے گا اب بھی جینا مشکل ہے اور یہ تمام کاروائی آپ دیکھئے وقت کو دیکھئے کہ آئی ایم ایف اور سٹیٹ بینک نے مل کر اور حکومت نے مل کر ایسے ماحول میں کیا کہ جب ادھر قوم کو سینٹ کے انتخابات میں مصروف کیا اور شبخون مارا انہوں نے اسی ماحول میں تاکہ قوم غافل رہے ادھر خدانہ کو برطرب کیا لیکن یہی حکومت تھی نا کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ سقرات بھی ہے بوکرات بھی ہے تو ہم نے سقرات کو بھی دیکھا پھر بوکرات کو بھی دیکھا اب جو افلاتون لائے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں یہ اسی ٹیم کا اسی کیل کا ایک حصہ ہے اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آئیم ایف کا مقرر کردہ گورنر سٹیٹ بینک کو واپس بیجا جائے یہ جہاں کا ملازم ہے ادھر ہی چلا جائے پاکستان ایک ازاد خود مختار ملک ہے یہاں ہمیں آئیم ایف کا کوئی ملازم سٹیٹ بینک کی طور پر نہیں ہونا چاہیے میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اردننس کے ذریعے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا یہ پہلی بار یہ ہوا کہ پانچ اشاریہ پچاس پانچ روپے پچاس پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا اور جن چیزوں پر ٹکسز میں کوئی استثناء حاصل تھی اس اردننس کی نتیجے میں ان کو ختم کیا پہلی بار میں یہ دیکھ رہا ہوں اب کیا ہوا کہ ہوگا کہ آپ کے جو نسابی کتاب ہے آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں اس کی قیمتوں میں بھی دگنا اضافہ ہوگا خوراق کی چیزوں میں بھی اضافہ ہوگا قیمتوں میں بھی اضافہ اور یہاں سانس لینا مشکل ہوگا اس لیے کہ آئیم اپ کا پاؤں تمہارے گردن پر ہوگا اور ان کا ہاتھ تمہارے جیب میں ہوگا اس لیے میں اس پر بھی حیران ہوں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ہر چیز پہ وہ ایک رسپانس دیتا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کہاں کڑے ہیں یہ تو جغراپیہ کی طرح ایک خودمختاری کا مسئلہ درپیش ہے سٹیٹ بینک کا بنیادی کام یہی ہوگا کہ ہماری قوم کو نچوڑ کر پیسہ جمع کرے اور اس وقت جو پینتالیس ہزار عرب سے زیادہ قرضت ہمارے کھندوں پر موجود ہے ہمیں ہمارے گردنوں کو مروڑ کر اور نچوڑ کر وہ پیسہ جمع کر کے وہ آئیم اپ کے حوالے کر لے یہ سارا انتظامات اس لیے ہیں اس لیے معاشی خودمختاری کے بغیر آپ سیاسی خودمختاری قائم نہیں رکھ سکتے لہٰذا آج کی اس مجلس میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ارڈننس کو حکومت نے واپس نہیں لیا جماعت اسلامی اس کے خلاف برپور احتجاج کرے گی جماعت اسلامی گوہ ایم ایپ گو کی تحریک چلائے گی جماعت اسلامی قومی مشاہورت بلائی گی جماعت اسلامی معاشی ماہرین کو ساتھ لے کر ہر وہ اقدام انشاءاللہ طلاق کرے گی جس کے نتیجے میں ہم اپنی قوم کو ساتھ لے کر حکومت کو مجبور کرے کہ اس ارڈننس کو واپس لے میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ بیدار رہنا ہے اپنی آزادی کے لیے اپنی ملک کے لیے اگر آپ لوگوں نے حکومت پر چھوڑا تو حکومت نے ماضی میں مشرق پاکستان کو بنگا دیش بنایا جس پر آج کی وزیر آدم نے ان کو مبارک بات دی اور یہی حکومت ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ نے مقبودہ کشمیر کو انڈیا کے حوالی کیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ملک ہمارا ہے ان لوگوں کے جیبوں میں گرین کارڈ موجود ہے ان کے بچے کسی کے برطانیہ میں ہیں کسی کے بچے امریکہ میں ہیں وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں وہاں کے پڑھتے ہیں لیکن یہ ملک ہمارا ہے یہ ہمارے لئے ماں کے گود کی طرح ہے یہ ہمارے لئے ایک مقدس مسجد کی طرح ہے ہم نے یہاں جینا ہے یہاں مرنا ہے اس لیے خدا کے لیے شہداؤں کی برکت سے قربانیوں کے نتیجے میں جو ملک ہمیں ملا ہے ہر قیمت پر زندگی کے آخر لمحے تک اور خون کے آخری قطرے تک اس ملک حفاظت ہم نے کرنا ہے بہت شکریہ پیڈیم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پیڈیم والا اپنا کام کرے اور پیڈیم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ پیڈیم کسی نظرے کے بنیاد پر نہیں ہے کسی اسلامی نظام کا مطالبہ کبھی انہوں نے نہیں کیا مفادات کی بنیاد پر ایک جنگٹہ ہے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے سیاست سے بالاتر ہو کر سٹیڈ بینک کی اس مسئلے پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں کہ آؤں مل کر اپنی اس ادارے کو بچا لے ورنہ مقبودہ کشمیر پر انڈین قبضے کے طرح آپ کا سٹیڈ بینک پر بھی آئے میں قبضہ کرے گا اور پھر ہمارے ہاتھ کچھ باقی نہیں بچے گا تو میں بلا امتیاز سب کے ساتھ رابطہ کروں گا کہ آؤں مل کر اپنے اس بڑے ادارے کو سٹیڈ بینک کو بچائیں اگر آپ کے معاشی خود مختاری ختم ہوئی آپ کے سیاسی خود مختاری بھی ختم ہوگی اس وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب بیمار ہے عارف حلوی صاحب بھی بیمار ہے پرویس خٹک صاحب بھی بیمار ہے مریم محترمہ بھی بیمار ہے ہم ان تمام بیماروں کے صحتیابی کے لیے دعائی خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کامل آتواہ برمائے برائیام علیہ السوالحہ سلام علیہ السلام ٹی ڈی ایم کی دو جو بڑی جماعتیں تھیں ٹیپلز پارٹی اور مسلم مکنون حکومت گرانے دلی تھی لیکن آپ خودی گرمے مسلم مکنون دے رہے ہیں یہ جواب ہوتے ہیں ٹیپلز پارٹی ان کا جواب وہ خود دے وہ کبھی بہنبائی بنتے ہیں کبھی آپس میں لڑتے ہیں تو خود وہ جواب دے دے ہم تو قوم کی بات کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں بہت شکریہ